تو اپنے ماں باپ پہ آپ خرج کریں گے یہ کوئی خرج نہیں ہے آپ کو ثواب بھی ملے گا انہوں نے پوچھا کہ جرابوں پر مساح کرنا شرعن درست ہے یا نہیں دیکھیں اتنے باریک موزے کہ اگر آپ اس پر پانی ڈالیں تو فوراں خال تک پہنچ جائے ان موزوں پر مساح نہیں ہوتا ہے بلکل نہیں ہوتا ان پر مساح اتنے گف اتنے موٹے ہونے چاہیے کہ اگر آپ پانی ڈالیں تو وہ فوراں خال تک نہ پہنچیں ہاں تھوڑی دیر بعد پہنچ جائے کا لگ بات ہے ان پر آپ کر سکتے ہیں اب چاہیے اونی موزے ہوں چاہے چمڑے کے بنے ہوں چاہے ریکزین کے موزے ہوں ان پر مساح ہو سکتا ہے جرابوں پر یعنی جو بلکل باریک جیسے آتے ہیں سوکس وغیرہ ہم پہنتے ہیں عام طور پر کہ پانی ڈالیں تو فوراں خال تک پہنچ جائے ان پر مساح نہیں ہو سکے گا اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاؤں دھوئیں نہیں خالی مساح پہن کر موزے پہن کر ان پر مساح کر لیں آپ کے پاؤں گویا کہ دھل گئے وضو کمپلیٹ ہو گیا یہ اقل میں آنے والی چیز نہیں ہے یہ خلاف اقل مسئلہ ہوا لیکن چونکہ میرے عاقص صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا تو ہم اقل کو ایک طرف کر دیں گے اقل اس کی حکمت کا ادراک کر سکے نہ کرے ہم مان لیں گے تو ہم نے مان لیا اب یاد رکھیں اس طرح کہ جو خلاف اقل مسئلہ ہوتے ہیں یعنی جن کی حکمت کا اقل ادراک نہیں کر سکتی جس طرح معینی ہم تک پہنچے ہیں ہمیں اسی کے درمیان رہنا لازم ہوتا ہے چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مساح فرمایا تو فقہہ نے غور کیا وہ موزے کیسے تھے پہلی بات تو یہ کہ اتنے موٹے تھے کہ پانی ڈالے تو فوراں خال تک نہ پہنچے دوسری بات یہ کہ وہ ٹخنوں کو ڈھکے ہوتے تھے تیسری بات یہ کہ پاؤں میں چمٹے ہوتے تھے اگر اس کو پاؤں چلائیں پاؤں اٹھائیں تو یوں نہیں کہ پاؤں باہر نکل آئے تو بس فقہہ نے یہ رائے یہ تین چیزیں خاص طور پر رکھیں کہ اتنے موٹے ہوں کہ پانی فوراں خال تک نہ پہنچے وہ خود اپنے مضبوطی سے چمٹے ہوئے ہوں کہ پاؤں باہر نہ نکل آئے اور ٹخنوں سے اونچے ہونے چاہئے جب یہ تین شرائط پائے جائیں گے تو مساہ ہو جائے گا بعض لوگ حدیث کو پڑ تو لیتے ہیں لیکن حدیث سمجھنے کا شعور حاصل نہیں ہوتا وہ جرابوں کے پر مساہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے ارے بھائی یہ خلاف اقل مسئلہ ہے نبی کریم نے کن موضوع پر مساہ کیا آپ یہ جدید دور کے موضوع پر مساہ کر رہے ہیں اسی طرح کی چیز آپ کریں گے وہی جس طرح نبی کریم نے تعرف پیش کیا ہے کیونکہ یہ اقل سے تو مسئلہ حلی نہیں ہوتے نا سرکار کے زمانے کے موضوع پر آج کے سوقس کو قیاس کری نہیں سکتے کیونکہ یہ قیاسی مسئلہ ہی نہیں ہے بالکل بیعنی ویسے رکھنا ہوگا تو لہٰذا جو ہم نے آپ کو بیان کیا وہی درست مسئلہ ہے ایک ایک کہتے ہیں